قلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد یوسف اتاری درجہ سادسہ جامعہ المدینہ فضانی مدینہ زیاد کور کا طالب علم ہو یا سیدی آپ کی بارگاہ میں میری عرض یہ ہے کہ کیا استاد اپنے شگیرد سے اور شگیرد اپنے استاد سے توفہ اور حدیہ لے سکتا ہے یا نہیں برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں جزاکم اللہ خیرہ یہ طالب علم میں دو غلطی ہیں طالب علم لام کے نیچے کسرہ اور میں نے کہا پہلا لام میں اس پر کسرہ آئے گا اور دوسرا لام ساکن ہے طالب علم استاد کو توفہ دینے میں یہاں یہ صورت ہے کہ استاد کے دل میں نرمی آئے گی اور وہ امتحان میں پاس کر دے گا اس کے حکام لکھے ہیں اپنے فیضان سنت جلد اول میں استاد کو توفہ دینے کے فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 374 اوپر سے تفضل اور نیچے سے پاچ سو پچاس سوال اگر شاگرد اپنے استاد کو توفہ پیش کرے تو قبول کرے یا نہیں جواب قرآن پاک یا درس نظامی یا دیگر عدوم پڑھانے والوں کو بھی طالب علم کی طرف سے دیے جانے والے تخائف قبول کرنے میں نیایت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ مدرس بھی بعض مسلمانوں مثلا طلبہ کے امور پر والی یعنی حکمران ہوتے ہیں اہدے دار کی وضاعت کرتے ہوئے حضرت علم شامی قدسہ سر رہو سامی فرماتے ہیں اور اہدے داروں میں بازاروں اور شہروں کے اہدے دار عوقات کے معاملات چلانے والے اور ہر وہ شخص شامل ہے جو کسی ایسے معاملے میں عودے دار ہو جو مسلمانوں سے متعلق ہو مذکورہ یعنی بیان کردہ عبارت کی روشنی میں استاز بھی ایک طرح سے عودے دار ہے کیونکہ طلبہ کا مدرسے میں داخلہ برقرار رہنا اکثر استاز ہی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے استاز اس کی بے قائدگیوں پر درجے سے نکال سکتا ہے بلکہ بعض اوقات داخلہ بھی منسوک کروا سکتا ہے یا منسوک کر دینے کی سفارش کر سکتا ہے یوں ہی امتیانات میں کیے جانے والے سوالات کے پرچوں کو قبل از وقت ظاہر کرنا امتیانات کے نتائج میں اچھے نمبر دینا یا ناکام یعنی فیل کر دینا بھی استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے کئی طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں حصول علم کا شوق کم ہوتا ہے جبکہ وہ بد اخلاقیوں اور بے قائدگیوں میں پیش پیش ہوتے ہیں چونکہ اپنی تعلیمی صلاحیتوں سے استاد کو خوش نہیں کر پاتے ہیں لہذا وقتاں فوقتاں توفے پیش کرتے ہیں اور دعوتیں کھلاتے ہیں تاکہ نہ انہیں مدرسے سے نکالا جائے اور نہ ہی ناکام یعنی فیل کیا جائے لہذا اساتیزہ کو چاہیے کہ اس قسم کے طلبہ کے تحائف اور دعوتیں قبول نہ کریں اور اگر معلوم ہو جا کہ یہ تحفہ یا دعوت خاص اسی لئے کی گئی ہے کہ مسکورہ قسم کے طلبہ کا کام بنے اور یہ واقعی اس کا کام بنا سکتے ہیں یا کام بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو اب قبول کرنا حرام اور جاننا ملے جانے والا کام ہے شامی میں اسی طرح عالم کو جب سفارش یا ظلم دور کرنے کے لئے حدیعہ دیا جائے تو وہ رشوت ہے جو حکم مدرس کا بیان ہوا وہی ہر منتظم کا ہے خواہ کسی ادارے کا ہو یا جمعہ کا ہو خواہ خالصتا مذہبی جمعہ تو یا سیاتری کہ کسی نہ کسی اعتبار سے یہ بھی مسلمانوں کے کئی عمور پر عودے دار ہوتے ہیں اور ان کی جنبیشے قلم یا زبان چلا دینے سے بہتے رہے لوگوں کو فائدہ و نقصان پہنچتا ہے ان لوگوں کو بھی قبول حدیعہ و دعوت میں نیایت احتیاط کی ضرورت ہے اور اس طرح اگر شاگرد کو توفہ دے تو اس میں تو کوئی اس میں لکھا نہیں ہے مزائقہ کہ ٹھیک ہے استاد نے خوش ہو کر شاگرد کو توفہ دے دیا اس کی زیانت یعنی کوئی اس نے اچھا کارنامہ کیا اس کی حسنہ بزائی کے لیے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ قدمی حضا علیہ کل و علیہ اللہ میرا یہ قدم تمام علیہ کی گردنوں پر ہے یہ اس وقت کے علیہ کے لیے خاصا ہے اس دور کے جو تمام علیہ کرام ہیں تا قیام بتائیں گے ان کے لیے بھی ہے میں تو عربی پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں یہ بہت مشہور قول ہے غوث پاک کا صحیح کون سنائے گا قول کسی کو یاد ہے صحیح قول قدمی حضیحی علیہ راقبت کل و علیہ اللہ ان کی تائید تصدیق تقذیب کون کرے گا تصدیق کرنے والا کون کون ان کی کہ انہوں نے درست کہا اچھا یہ دیکھو بہت تھوڑے ہیں تصدیق کرنے والا دو چار پانچ نے تصدیق کیے تقذیب کہ انہوں نے غلط کہا یہ کون کون ہے بھپا آپ یاد کرا دیں ہمیں بھپا اس لائے بھئے کہہ رہے ہیں آپ سے گھوراٹ ہو رہی ہے آپ کو کیسے بتائیں ترہ ترہ کے مطالبے کرتے ہوئے بھڑ 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 مائک پر سوال کرتے ہوئے گھوراٹ نہیں مائک کی چینہ جھپک کرتے ہوئے گھوراٹ نہیں ہوتی یاد نہیں ہے اس لئے گھوراٹ ہوتی ہے یہ صحیح یاد نہیں ہے تو گھوراٹ تو ہوگی ظاہر ہے میرا کوئی مطلب وہ نہیں ہے دخل اس میں ان کے گھوراٹ بہرحال جواب درست ہے سبحان اللہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ ان کو نالے پاک کا توفہ پیش کرتے ہو سبحان اللہ اچھا اب یہ جو سوال انہوں نے کیا کہ گھوراٹ کا یہ قول اپنے وقت کے ولیوں کے لئے ہے یا بعد والوں کے لئے بھی کیا مطلب اس میں آپ حضرات کا کیا ہندیا یہ بھی تو مولان ہے ہمارے یعنی اپنے وقت کے ولیوں کے لئے ہے یہ قول تو اس کی تائید میں کون کون ہے دو اچھا یعنی اپنے وقت کے اولیاء اکرام کے لئے یہ قول ہے اس کی تائید میں چند ہاتھ اٹھے تو اب یہ کہ اکثریت رائے سے فیصلہ ہو گیا کہ اپنے وقت کے ولیوں کے لئے نہیں ہے ان مانو کر میرے آقا حال حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تھی رام سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تھی رام تو یہ ہم ہمارا جو یہ تے ہوا مسارہ بھی یہی ہے کہ صرف اپنے وقت کے علیاء کے لئے نہیں ہے یہ قیامت تک جتنے بھی علیاء آئیں گے سب پر میرے آقا غصباک کے قدم جو ہے نا سب کی غردنوں پر بلکہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھ کے یہ سر ہے یہ دل ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھ کے یہ سر ہے جدھر چاہو رکھو قدم غاف اعظم جدھر چاہو رکھو قدم غصب سے اعظم بشور تو آل حضرت دیئے ہیں شاہدی بول لیں گے آل حضرت کا شیر ہے مفتی آدم ہند بول رہے ہیں دیکھو دوسری مفتی صاحب فتوہ دیں گے یا شیر لکھیں گے بھائی ان سے کوئی متفق یا مختلف متفق متفق کتنے ہیں یہ دیوانے سے دو متفق نہیں بھائی چار یار کے چار آپ کو ووٹ مل رہے ہیں مدہ الحبیب مولانا جمیل الرحمن رزوی رحمت اللہ اطلاعہ ایس صدی کے جتنے بھی شاعر ایک کا تو ہوگا نہیں چلو وہ ذکر صالحین ہو رہا ہے نزول رحمت کا سبب ہوگا انشاءاللہ چلو بھائی مدہ الحبیب ان سے کون متفق ہے آپ متفق ہیں مولانا حسن عزا خان ان سے کوئی اتفاق کرے گا اچھا یہ نالے پاک کس کو دوں یار اور کوئی نام لو نہ کسی کا یعنی یہ نکالا تو آپ سمجھ گئے کہ مولانا حسن عزا خان گئے یہ نا یہ گررڑڑ ہو گئی تھا تو واپس رکھ دوں یار آپ کو اپنے بزرگوں کے بارے معلومات بہت کام ہے میں نے آل حضرت کا نام لیا لیکن کو لینے کے لئے تیاری نہیں ہے چلی آپ اور کوئی بتائے گا کس کا شعر ہے یہ آخری ہے حضور مفتیاد و ہند رحمت اللہ تعالیٰ لے کا شعر ہے سبحان اللہ یہ بھی ایک مدنی کسوڑی ہو گئی ہماری ماشاءاللہ پاپا یہاں جامعات کے طلبہ جمع ہیں تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ درجے کے اندر جو ذہین طلبہ ہوتے ہیں تو وہ اساتیزہ کی نظروں میں آ جاتے ہیں اور ان کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے جو کمزور طلبہ ہوتے ہیں تو وہ احساس کم تری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر نفس و شیطان کے وار ہوتے ہیں اور بعض طلبہ جامعات چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی اشاعت فرم یہ احساس محرومی کی بھی ایک اسطلاح بولی جاتی ہے یہاں تو یہ بھی جو طلبہ احساس کرتے ہیں یہ ان کا قصور ہے بعض وقت استاز کا بھی قصور ہوتا ہے کہ استاز کی اگر تدریسی کوئی تربیت نہیں ہے نا تو وہ مطلب احساس طریقے کار اختیار کرتا ہوگا کہ ذہینوں کو لفٹ دیتا رہتا ہوگا اور غیر ذہین کو پوچھتا نہیں ہوگا تو اس طرح تو یہ مطلب بہت بہت برا استاد ہے ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو اگر اس کا اپنا بیٹا کند ذہن ہوتا تو کیا یہ ایسا کرتا تو آخر یہ تنخواہ کس بات کی لیتا ہے اپنا بیٹا کند ذہن ہو تب بھی شاید وہ چاہے گا کہ ذہینوں پر اس کو فوقیت ہی رہے تو اچھو کے خریدار تو ہر جاں پہ ہیں استاد کند ذہن کہا جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ تو اس لئے کند ذہنوں کو بھی نبھانا ضروری ہے یعنی آپ بن جائیں ہوائی جاز کے ائر ہوسٹ ہوتے نا ائر ہوسٹس کی مثال دوں نہیں دوں ائر ہوسٹ کسٹم میں تو بڑے مسائل ہوتے ہیں کسٹم کو پارک رہے ہیں بڑی چیکنگ ہیں گیٹوں سے گزارتے ہیں اور الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں اور خوب ترکیب کرتے ہیں پھر جب ہوایی آز میں داخل ہوتے ہیں اب نہ غریب نہ امیر کسی جو دروازے پہ کڑا ہوتا ہے سب کو سلام کرتا ہوتا ہے اور سب کی رینوم آئی کرتے ہیں بڑنگ کار دیکھیں گے اس کا ایروسیٹ بتائیں گے ادھر تشریب لے جائیے ادھر تشریب لے جائیے کسی کے ساتھ یعنی کہ وہ سلوک ان کا نہیں ہوتا یعنی کہ امتیاز نہیں ہوتا چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو بادشاہ ہو فقیر ہو ان کو فتح بھی نہیں ہوتا یہ سب کے ساتھ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے یقصہ سلوک کرتے ہیں تو استاد کو بھی چاہیے کہ سب کے ساتھ یقصہ سلوک کریں ذہین کو اگر لفٹ دے گا زیادہ تو دوسروں کا نقصان کرے گا بلکہ صحیح بات یہ کند ذہن کو بھی یہ احساس نہیں دینا چاہیے کہ یہ کند ذہن ہے کند ذہن ہے یہ نقصان دے تیری سمجھ میں نہیں آگا چکر ہے یہ گیا کم سے اس کو سو مرتبہ سمجھا ہے دنخواہ گئی لیتا ہے بلکہ ایک اخلاقی فرض ہے تمہارا کہ سب کو اٹھان تو ذہن تو خود بغد اٹھ رہا ہے اب اس پر محنت کرو جو بیچارہ اٹھنی رہا تو یہ چلو ایک مدنی پھول ہمارا یہ ہوگیا استادوں کے لئے اگر استاد تو کچھ تو ہوں گے اس میں تو یہ ہمیشہ خیال رکھیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا بھی پیشے نظر رکھیں اور اللہ تعالی کی ناراضی کو بھی پیشے نظر رکھیں وہ زیانت بھی ہے زیانت بھی اسی کی عنایت ہے اور یہ انتہان ہے زیانت نعمت ہے اور جتنی نعمت بڑی ہوگی اتنا حساب بھی کڑا ہوگا اور یہ زیانت بھی جا سکتی ہے سانی کہ وہ مستقل ہے جا سکتی ہے اسی طرح جو کند ذہن ہے یہ ضروری نہیں کہ مستقل کند ذہن رہے میں جب پرائمری میں تھا میری رائٹنگ بہت خراب تھی تو ہمارے ٹیچر نے مجھے یاد ہے کہ وہ میری کوپی بلکل پھاڑ کے ڈال دی گندی ہے رائٹ جب دے وہ گندی رائٹے خیل تو میں اتفاق سے ذہین تھا بسے چار یعنی کہ چار جماعتوں تک تو شاید بسا ہے کہ یا تین یا چار جماعتوں تک تو یا آگے بھی کچھ میں مطلب امتیان کی تیاری شروع میں نہیں کرتا اور تیاری کرتے تھے ان پر تعجب کرتا تھا یا ان کو یاد نہیں رہتا ہے اور یہ بار بار پڑھتے رہتے ہیں اپنے کو تو یاد ہے چوتھی جماعت میں شاید میں چار نمبر چوتھا نمبر آئے تھا میرا رائٹنگ میری خرابتی پھر آگے بڑھا اب آگئی انگلیش یہ اپنے پلے پڑھے نہیں میتھے پیٹکس حساب کتاب تو اب بھی کرنا نہیں ہاتھ سچی بات آپ نوٹوں کی گھڑی دیتوں میرے لیے بابا نہیں اچھا مختلف نوٹیں سکھیں پاکستان کے رکھ کر خالی دور سے دیکھاؤ کہ یہ کونسا سکھا ہے کتنے کی نوٹیں تو شاید میس سوچوں کہ یار رونگ نمبر نہ لگ جائے نہ کہ مجھے اتنی شناخت نہیں یہ نوٹوں گی ہے مطلب لیکن بعض وقت شناخت نہیں ہوتی تو یہ حساب کتاب میں وہ ایسا ہی میرا ایک بار میرے ساتھ کوئی تھا اور میں نے کسی کو کچھ خریداری کی تھی اگر باتیاں جن دنوں بجتا تھا رول خریدا اور شاید میں نے اس کو ڈبل پیسے دے دی اپنے اپنی دانیست پہ گن لیے شاید ڈبل تو وہ بیچارہ کو اچھا دوی تھا اس نے مجھے دے دی یا کوئی ایسا ہی واقعہ وہ دا ہے کہ سای میرے ساتھ تھا تو وہ بھی مسکرہ رہا تھے پیسے گننے نہیں آتے تیرے میں پڑھاؤ اوصل گجراتی میڈیم سے گجراتی کا ایک حرف بھی آپ کو شاد نہ آتا ہو تو اس میں پڑھاؤں اب وہ گجراتی میں کتب اردو کی ایک کتاب پھر آگے چل کر سارا اردو انہیں ہو گیا اب یوں بھی میرے کو دشواری پھر انگریزی بھی پڑھنا پڑھتا تھا اور میتھمیٹکس کا بھی عرص کیا انگریزی بھی اتنی پلے نہیں پڑھتی دی میں نے پڑھنا چھوڑ دیا اس کے بعد بس اب محنت مزدوری کرتا رہا وہ کام کیے میں نے محنت مزدوری کے اب یہ کہ آپ کے سامنے ہوں کندزین ہوں زہین ہوں جو بھی ہوں آپ کی عدالت ہوں جو بھی تو یہ کہ اللہ تبارک جسے چاہے نوازے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نچان ہوتی ہے پھر انچان آتی ہے ڈھلان آتی ہے لڑکان آتی ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے نشب و فراد ہوتے ہیں کبھی ذہن صحیح ہو جاتا ہے کبھی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے تو میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ رہا ہے اب مجھے معاشرے میں بہت حقارت سے دیکھا گیا ہے مجھے اپنے لڑک پن بچ پن میں لڑکے مارتے تھے کٹی کر کے اکیلہ کر دیتے تھے دات توڑے میرے زخمی کیا ہے اور یہ بھی کہوں گا بے قصور لڑنا تو میں لڑنے والا تو تھا ہی نہیں میں لڑ سکوں تو یعنی مجھے پتا ہے کہ بے قصور مجھے مارا گیا دات توڑے زخمی کیا مال چین سب کچھ کیا تو میں شدید ظاہر کہ ایک مظلومیت کا عالم میں قلفیاں بیجتا تھا تو میرے تھرماس کا ڈھکن تک چھین کے لے جانا چھپا لینا اور مزا کے اڑھانا یعنی کہ اس مطلب ماحول میں میں نے یہ اٹھان لی اللہ نے اتنا کرم فرمایا اتنا نوازا کہ آج آپ کے سامنے اب کیا احساس کم تری کیا احساس بر تری کیا احساس محروم یہ سب آپ کے سامنے تو یہ سب اللہ کی دین ہے کہ آج جس کو مطلب کوئی بھاؤنی پوچھتا میرا بھاؤنی پوچھتے دیں کھڑا نہیں رکھتے دیں میرے بھگا دیتے دیں احساس تحقیر ہوتی دیں میری بالکل غربت تھی ہماری تو کپڑوں کا ٹھیک آنا تھا تو جو لوگ مجھے اس طرح کرتے دیں آج جب وہ دیکھتے ہوں گے مجھے تو ان کو بھی تاجیب ہوتا ہوگا کہ یہ کیا وہی ہے یا دوسرا کوئی ہے تو دیکھو مدینہ میں آپ کا ذہن بنا رہا ہے اس میں اپنے فضائل بیان کرنے گرویدہ بنانا ہو اپنا تو گرویدہ نہیں آپ تو بناؤ محبت تو کرتے ہی ہیں اپنی محبت اتنی محبت کرتے بھاگ بھاگ کے جان بچاتا ہوں تو یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ مایوس نہ اور کسی ایسے ٹوٹے پھوٹے اور اسی طرح کے گندے نکم میں سے تحقیر نہ کیا کریں کہ آگے چل کر خدا جانے اس کے اندر کون سی شخصیت چھپی ہوئی ہو اور ہماری مطلب یعنی کے احسان ہو کہ ہمارا اپنا نقصان ہے ویسے بھی کسی مسلمان کی تحقیر تو جرم تو ہی گناہ تو ہی دلازاری گناہ تو ہی تو یہ کہ کس کے اندر کونسی شخصیت چھپی ہوئی ہے کل جا کر اللہ تعالی کیا کسی دین کا کام لینا چاہتا کوئی نہیں جانتا اس کی خفیہ تدبیر کیا چاہتا آگے کے لمغات میرے لیے کیا ہیں یہ میں نہیں جانتا بڑے عبرودار دیکھیں دنیا میں جن کو لوگ تھکتے رہے تو اللہ نہ کرے کہ ان میں سے میں ہو جاؤ کچھ پتہ نہیں تو اس نے میرا اپنا کوئی بھی کمال نہیں میں بلکل یعنی ایسی بہت غریب غربت کے ساتھ اٹھا ہوں اور اللہ تعالی نے جو بھی دیا اس کا کرم ہے یہ بھی امتحان ہے اللہ تعالی بغیر امتحان کے پاس فرما دے بس عزت شہرت یہ سب کا حساب کہ اس سے کیا کیا فائدہ اٹھایا تو اللہ کرے کہ میں اپنی عزت شہرت سے آخرت کا فائدہ اٹھا ہوں اور امت کی بھلائیوں کا سامان فرام کروں آمین بجاہن نبی صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم دوبارہ لے کہ جو کند ذہن طلب آئے ہیں وہ مجھے یاد کر ریا گر کہ میں بھی اے صحیح بس میں تو بالکل ہی پٹیچر تھا صحیح بات ہے کیا ہو تو یہ اب مایوس پڑھا کریں اسات ازا اب دو سارے ہے بھی نہیں بات بہت اچھی نکلی تھی کہ اسات ازا مربانی کر کہ ہر تالیب علم کو اپنے سگے بیٹے کی طرح دیکھیں یعنی فوراں آپ کو کچھ ہوئیوں لگے نا کہ اس کے ساتھ کچھ مار کٹا یا ڈانٹ مار کٹا کی تو اجازت نہیں ہے اپنے جامیات میں یعنی ڈانٹ بیٹا ہوگا تو کسی طرح بھی میں اس کو ڈھاپوں گا اس کو بھی ڈھاپ ہو یہ بھی کسی کا سگا بیٹا ہے یہ بھی کسی کا لال ہے چاہے وہ غریب کا ہو کسا بھی کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہ ہو اس کو کچھ بھی اس کو آپ شفقت اسات ازا کو شفقت دینی ہے ایک حکمت تو مدینی منی نے بتائی اب دار المدینہ میں داقلہ لیا تو انہوں نے مجھے دکھا کہ میری باجی نے کیا بنا کر دیا تھا مائک بلو یہ کچھ حسن کار کردگی پر ان کی باجی نے اسٹار بنا دیا تھا تو میں نے باجی کی حکمت بلک سلام اب یہ دکھا رہی ہے بیری باجی نے کیا بولا اچھی بچی ہو اچھی بچی ہے نی یہ اچھی بچی ہو یوں کر کہ کوئی پوچھا ہوگا کچھ تو یہ ترب نہ دیا یہ تربیت ہوتی بچوں کوئی پیسہ بھی نہیں لگے بچہ بھرے کو دکھا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اب انشاءاللہ ایندہ چاند بنے گا امید ہے ایک تعلیم چاند ایک تعلیم تارہ اس لئے اپنے طلبہ کو آپ بھی کچھ اسی طرح خوش اگر تعلیم علم کو یوں بھی کر دو ماشاء اللہ شباش اس کی عید ہوگی اس خرچہ نہیں ہوتا اور اس کی دل یہی ہو جاتی ہے یہ بھی گھر میں جا کر وہ لگ آج تو اس طرح شباش بھی نہیں میرے کو تو بہرحال یہ کہ اساتذہ شفقت کریں اور طلبہ بھی اپنے اساتذہ کا احترام بجا لائیں ان کی اطاعت کریں اب یہ کہ استاد بعض وقت کیوں شفقت نہیں کرتا اس کے بھی اسواب ہو جاتے کہ طالب علم دیر سویر کرتے کام نہیں کرتے یاد نہیں کرتے متعلقہ نہیں کرتے ہم ورک جو دیا جاتا ہے وہ نہیں کراتے چھٹیاں اور ترہ ترہ کے بھانے کبھی دادی مار دیتے کبھی نانی کو سلا دیتے وہ اس طرح متوینے ترقیبے کرتے لڑائی کرتے اپنے ترقیب سے سرکا لیتے ہیں تو اسی حرکت بھی تو کرتے نا طلب آئی تو بہرحال لے کہ طلب آئی کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اپنے اصولوں کی پابندی کریں قوائد اور ضوابط جو بھی آپ کے جامیت المدینہ کے ہیں ان کو بجا لیں اور ان کے مطابق اپنا سلسلہ رکھیں تو انشاءاللہ استاد کی شفقت زیادہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی یہ بھی بچارہ انسان ہوتا استاد بھی آپ ایسی حرکتیں کریں گے اور پھر خالی استاد شفقت ہی کرتا رہے تو یہ نیتالی دعا سے بچتی ہے آپ بھی شفقت لینے والے بنے استاد دینے والے بنے دونوں متوجہ سے ترکیب کریں تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علیہ سلم صلو علی علی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ و برکاتہ بپا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی مدرسے میں کوئی کتاب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد طلبہ سے پیسے کٹھے کیے جاتے ہیں اور درجہ میں کچھ ایسے طلبہ بھی ہوتے ہیں جو بچارے پیسے نہیں دے سکتے ان کو مجبور کر کے ان سے پیسے لیے جاتے ہیں اب سات آٹھ مضمون ہوتے ہیں ہر کتاب کے بعد جب ان سے پیسے کٹھے کیے جاتے ہیں تو ان کو مجبور کیا جاتا ہے اگر نہیں دیتے تو ان کو تانے دیے جاتے ہیں کیا یہ پیسے کٹھے کر کے دعوت کرنا درست ہے اس کے بارے میرا حنمائی فرما دیں دوسری ارز یہ ہے کہ جب کی رہنمائی فرما پہلا سوال جو آپ کا اگر واقعی احساب ہو رہا ہے تو ظلم کی صورت ہے جس میں زبردستی پیسے لیے جا رہے ہیں تو ظلم ہے یہ اور نابالے غان تو خوشی سے دیں گے تب بھی ناجائز اپنے پیسے دیں گے تو اس پر پابند دی مجلس مولانا کا بیٹا ہو کر ایسا کرتا داڑی رکھ کر ایسا کرتا امام ابند ایسا کرتا اگر امام ابند داڑی نہ رکھ تو جو چاہے کریں یہ کوئی بات تھوڑی گناہ تو گناہ ہے داڑی مندہ کریں تو یہ لوگوں کی عادت ہوتی اور یہ دل آزار طریقہ اگر کسی نے کوئی غلطی داڑی والے نے کی اور اس کو یہ کہنا کہ داڑی رکھ کر ایسا کرتے ہو دل آزاری تو ہے دل آزاری میں جہنم کی حق داری ہوتی ہے جبکہ وہ گیر واجبی اور ناجائز دل آزاری ہو بلا اجازت شرعی اس لئے وہ بارہ ماہ دعوت اسلامی کو آگے لے چلنا تو بارہ ماہ کے تعلق سے اگر حصلہ شک نہیں کرتا یا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے حصلہ شک نہیں کرتا ایسے اسطاد کو مجلس سے درخواست دیکھے جلدی تر فارغ کر دیا جائے یہ یہ پڑھائیں گے انشاءاللہ ہمارے طلبہ پڑھائیں اسطاد کو چاہیے کہ ان کی تفہیم کرے السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو پیارے باپا جان یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جیسے دستار بندی کے لیے اسلام بھئی تشریف لائیں بعض اسلام بھئی ایسے ہیں جو جامعہ سے فارغ تحصیل ہو کر جامعہ سے جا چکے ہیں اب وہ طالب مدینہ کا کھانا کھا سکتے ہیں یہ جو دستار بندی میں طلبہ تشریف لاتے ہیں اگرچہ وہ طلبہ نہ رہے جامعہ کے فارغ ہو کر جا چکے ہیں مگر دستار بندی کے لیے آئے آئے بعض رشتہ داروں بھی لاتے ساتھ اور رکتے بھی ہیں دو ایک دن تو ان کے رکنے کھانے پینے کا عرف ہے اس لئے یہ طلبہ جو ہیں جو دستار بندی کے لئے تشریف لائے تو وہ کھا سکتے قیام بھی کر سکتے ان کے رشتہ دار بھی کھا پی سکتے جو ساتھ آئے ہوں ان کے اسی مقصد کے لئے جو آتے ہیں دستار بندی آتے ہیں اس پہ عرف ہے اسی طرح دیگر جامعات کے بعض طلبہ بھی تشریف لائے تھے تو وہ بھی چونکہ میمان ہیں تو اس لئے ان کا کھانا بھی جائز الوت اب جیسے تین روزہ تربیت اجتماع تک ان کی میمانی تھی اب وہ اپنے طور پر رکا ہوئے کوئی تو یہ نہیں کہ وہ مان نام میں تیرا میمان روزی کھاتا رہے جامعہ میں آگر تربیت اجتماع کے لئے بلایا تین روزہ یہ تقریب جب تک چلتی رہی در سے اس کی دستار بندی کی تو یہ تقریب اب اختدام پر پہنچ چکی اب جو کھانا ہے تو یہ طلبہ جو ہیں جیسے تخصص کے طلبہ آئے ہیں تو یہ تو ہیں تعلیم تو یہ چاہے کہیں کہیں کہ بھی جامعہ مدینہ سے ان کا تعلق ہے جن کا یہ کھا سکتے جیسے تخصص والے رکے میں تو یہ کھا سکتے باقی اگر دیگر کوئی سلسلہ بھائی رکے وے خام خام جب سلسلہ ختم ہو گیا تو وہ نہ کھائیں کیونکہ آج ہمارے سلسلہ ان تین دوزہ تربیتی اجتماع کی کڑی نہیں تو الگ سے بیسے رکھ لیا اس طرح بھائیوں کی خواہش پر جو بچے کچھ ہیں وہ سارے ہیں بھی نہیں وَاللہ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أعلم عزَّوَجَلَّ وَصَلَّلَّهُ تعالی علی وَعْلِهُ وَالِهُ میرا نام محمد محسن رضا اتاری ہے درجہ دورہ حدیث شریف فیضان مدینہ مرکز الاولیاء کاحنا نو لاہور پیارے باپا جان کی بارگاہ میں ارض ہے کہ مدنی حلیہ مستقل سجانے کا کوئی مدنی نسخہ عنایت فرما دیں اور پیارے باپا جان خاتمہ بلخیر کی ہمارے لئے دعا فرما دیں جزاک اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وَعَلَيْكُم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو مدینی حلیہ بھی جتنی دعاوت اسلامی سے محبت زیادہ ہوگی اتنی آدمی اس کی طرف رغبت کرے گا پکا دعاوت اسلامی والا ہو نا تو وہ سب کچھ کرے گا کچھا کچھا ہوگا تو پھر تھوڑا ریایت دے لے گا پھر سوچے گا کہ یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے تو دعاوت اسلامی والے کب ناجیش کہتے ہیں کہ چادر وڑنا کو فرض واجب تو نہیں کہتے ہیں بلکہ امامہ باندھنا بھی فرض واجب نہیں ہے امامہ بھی کوئی نہیں پہنتا تو گناہ گار تھوڑی ہے ایون اگر کوئی ننگے سر بھی رہتا تو گناہ گار نہیں ہے رنگین کپڑے پہنتا ہے تو بھی گناہ گار نہیں ہے جبکہ اور کوئی مانے شرقی نہ ہو لیکن اب ایک تنظیم اپنا یہ ایک دعاوت اسلامی سے جب رشتہ جوڑا ہے تو پھر رشتہ نبھانا چاہیے یہ جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ مدنی حلیہ بھی رہے گا جذبہ نہیں ہوگا تو پھر اللہ نے آکر ہے داڑی بھی اتر جائے گی داڑی اتارنا تو پھر حرام ہے یہ تو مدنی حلیہ کا اگرچہ حصہ ہے لیکن یہ وہ حصہ ہے جو کہ جو واجب ہے امامہ یہ سنت ہے ظلفیں یہ بھی سنت ہیں جو مدنی حلیہ کا حصہ ہے امامہ شریف ظلفیں داڑی پوری پھر یہ کہہ ایک آدھی پندلی تک کرتا ایک بالی چھوڑی آستین وغیرہ یہ سب مدنی حلیہ کے حصہ ہیں ٹکھنے سے اوپر پا جامہ یہ سب مطلب ہے جارہ کے شریعت کے دہرے میں اس میں بات سنتیں داڑی واجب ہے اس کے علاوہ تو جو میں نے بتا ہے یہ واجبات نہیں تو ان سب کو مطلب اپنا ہے یہ بھی دعوت اسلامی کی ایک نیک نامی ہے اس میں اس انداز میں جو اسلامی نظر آتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں دعوت اسلامی والے کام اس طرح بڑھتا ہے نیک نامی تو ہوتی ہے شہرت ہوتی ہے سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے خاص کر جو اہل علم ہیں ان کو زیادہ جبکہ ہیں دعوت اسلامی ہے ان کو زیادہ مدنی حلیہ میں رہنا چاہیے ان کا کرتا بھی آدھی پندلی تک ہو اور ان کے ظلفیں بھی ہو ان کا امامہ بھی ہر وقت ہو سفید لباس بھی ہو تو یہ دعوت اسلامی کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں البتہ ہے اس میں بہت صدمے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں میری شامت عمال کا نتیجہ ہے اللہ کرے کے مطلب میں اچھا وجہ اچھا بنیوں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ حسبحال اچھی چی نیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے کھاؤں گا پیوں گا خواہش کم کھاؤں گا سحری کی سنت ادا کروں گا کل کا رودہ رکھوں گا اول آخر نمک کیا نمکین استعمال کروں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسلون دعائیں پڑھوں گا آخر میں سورة الاخلاص قریش اور درود استخبار کی ترکیب کروں گا پردے پردہ کے دستر خان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرحا چبا کر کھاؤں گا جو دانہ وغیرہ گریہ اٹھا کر کھانوں گا ہنگر مسالہ حا وغیرہ ہوئے اچھی طرحا چوز چاٹر دستر خان پر ڈالوں گا ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ کہوں گا وقتاں فوقتاں زور سے بھی کہلوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آجائے اطراف کی اشیاء گواہوں الٹے ہاتھ میں اگر روٹی ہوئی تو الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سالن کے بھرطن کے اوپر کر کے سیدھے ہاتھ سے اس احتیاط کے ساتھ نوالا توڑوں گا کہ روٹی کے درات بھرطن ہی مگرے تین تین بار انگلیاں چاٹوں گا بھرطن چاٹوں گا دھوکر پی لوں گا جب تک دستر خان نہ اٹھا لیا جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا اٹھنا ہوا جو کھا رہے ہوں گے ان کی اجازت لے لوں گا آخر میں جا کر خلال بھی کر لوں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یقضر معسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلی بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ خاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شم میری سالت ہے آلم تیرا پروانا تو شم میری سالت ہے آلم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پہلی بار جو کھائے اس کو کھا آئے گا ہاں ہاں جنگلے سے کھانا جائز ہے جس کو نہیں آتا مجھے گئے کیا الحمدللہ یا واجد ہے آلم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا صلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ ذی اطعمنا وصقانا و جعلنا مسلمین اللہم اطعم من اطعمني وصقی من سقانی اللہم بارک لنا فیهی وطعمنا خیرا منہ الحمدللہ اللہ ہوا اشبعنا واروانا وانعما علینا وفضل الحمدلللہ اللہ ذی اطعمنی هذا ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوة صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلاف رحلت الشتاء والصویف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّا هَذَا الْبَيْتِ اللَّذِي اَطْوَعْمَهُمْ مِنْ جُورِ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ صلو علی الرَّبِّ قلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے جاہد جو ستجو علم یہ بلندی ہے جاہد جو ستجو علم یہ بلندی ہے جاہد جو ستجو علم